اللہ الرحمن الرحیم اداجہ نصر اللہ والفتح اس کو ہم نے اس صورت کو گریمر کے لحاظ سے اور ترجمہ کے لحاظ سے حل کر لیا اب اس کی تھوڑی سی تفسیر اس کا شان نزول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی روایت کے مطابق یہ صورت حجت الودا کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ایک اسلام کی بہت بڑی فتح تھی کیونکہ آپ کا اصل وطن مکہ تھا جس سے آپ کو نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرتے ہیں اور بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو جاتا ہے اس خوشیب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کی اس عظیم کامیابی اس کے بعد اسلام کا عروج بہت زیادہ شروع ہوا ہے پھر اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے ایک ایک پر محنت کرنی پڑتی تھی ایک شخص مسلمان ہو گیا وہ تکلیفیں برداشت کرتا دوسرا اسلام قبول کرتا حضرت بلال حفشی نے اسلام قبول کیا گرم ریتوں پہ لٹایا گیا حباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے تو عرب کے قبائل حوازن طائف اہل مکہ اور بہت سارے قبائل پورے پورے قبیلے آتے تھے لشکروں کے ساتھ اور اسلام میں داخل ہوتے تھے پورے پورے قبیلے تو بہت بڑی اسلام کی فتح تھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تشریف لیاں بیٹھ جائیں اسلام کی بہت بڑی فتح تھی تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح اور نسرت آ جائے تو مسلمان کا کام اترانا نہیں ہے تکبر کرنا نہیں ہے غیر مسلم تو خوشی میں ناشتے ہیں نا نائٹ شو رکھتے ہیں جب ان کو فتح ہوتی ہے تو نائٹ شو ہوتے ہیں ڈانس ہوتا ہے جشن مناتے ہیں ان کے غم منانے کے طریقے بھی اپنے ہیں خوشی منانے کے طریقے بھی اپنے غموں میں یہ شمیں جلاتے ہیں اور خوشی میں کیا کرتے ہیں نائٹ شو ہوتے ہیں کلب ہوتے ہیں ان کے فلمیں دیکھتے ہیں تو مسلمان کے لئے غم منانے کا بھی اللہ نے طریقہ بیان کر دیا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ جب اللہ کی مدد آگئی وہ مدد جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تئیس سال ہو گئے تئیس سال تبلیغ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اب اللہ نے آپ کو اس کا دنیا میں پھل دیا ہے وہ کیا ہے کہ آج ایک ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا بلکہ جوک در جوک لوگ آ رہے اور اسلام قبول کر رہے ہیں عرب کو عزت مل رہی ہے پورے عرب قبائل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام کو تقویت اور طاقت مل رہی ہے تو ایسے موقع پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تکبر نہ کرو اتراو نہیں جشنی مناؤ بلکہ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ جب اللہ کی مدد آ پہنچے یعنی فتح فتح مل گئی وَرَعَيْدَ النَّاسَ اور آپ نے دیکھا کہ لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں افواجہ لشکروں کی شکل میں تو کرنا کیا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر دیں اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے کہ یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے اللہ کی وَسْتَغْفِرْهُ اور استغفار کرنا ہے اپنی کوتاہیوں پر یعنی کامیابی کس کے خاتے میں ڈالنی ہے اللہ کے خاتے میں اور کوتاہیاں اپنی یہ دین کی دعوت دینے والوں کو بھی سبق سکھایا جہاد کرنے والوں کو بھی سبق سکھایا تدریس تعلیم خطبہ دینے والوں کو جو بھی دین کی کسی بھی خدمت میں مشغول ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ جب کامیابی ملے اور تمہاری دعوت لوگ سننا شروع کر دیں لوگ آنا شروع ہو جائیں تو اسے کس کی دین سمجھو اللہ کی اپنا کمال نہ سمجھو اللہ کی دین سمجھو لہذا اس کا شکر عطا کرو اور کام چونکہ تم نے کیا ہے تو یہ سمجھو کہ میں نے جو کام کیا ہے مجھ سے اس میں کوتاہیوں ہوں گی اگر میرے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوتا بھائی سمجھ میں آرہی کیسا زبردست سبق مل رہا ہے اگر اللہ میری محنت پہ نتیجہ چھوڑ دیتا تو میں نے کوئی صحیح محنت نہیں کیے یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا یہ کس کو سکھایا جا رہا ہے نبی کو تو جب نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں میرے بھائی حالانکہ نبی نے تو دعوت و تبلیغ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو اصل میں نبی کے توسط سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کو اترانے کی اجازت نہیں ہے فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ کی حمد و سنہ اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کہ اللہ تو نے جو تبلیغ رسالت کا کام مجھے دیا تھا جو ذمہ داریاں دی تھیں آج اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں لیکن مجھ سے کوتاہیوں ہوئی ہیں یہ تو تو نے اپنا فضل کر دیا کہ آج یہ فتح اور نسرت ہے لہذا تو قابل تعریف ہے اور ہم اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں تبلیغ والے جب گشت کے نیز نکلتے ہیں تو واپسی پہ کیا کرتے ہیں استغفار حالکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی ساری دنیا تو ٹی وی دیکھ رہی ہے فلم دیکھ رہی ہے کوئی میچ دیکھ رہا ہے کوئی جوہ کھیل رہا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو ہم نے تعاوت دی ان میں پانچ چھے تو آگئے ہمارے ساتھ چلو جی مٹھائی کھاؤ دو چار واپسی پہ مٹھائی کے ڈبے خریدتے ہوئے ایک اپنے لیے اور ایک امیر صاحب کے لیے اور ایک اضافی جب واپس گھر جائیں گے تو گھر والوں سے بلیں گے بولیں گے بھئی تین دن کی جماعت میں گیا تھا ان میں دس افراد کو نکال کے لے آیا اس کے لیے الگ مٹھائی ایسا ہوتا ہے وہاں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کام کرو واپسی پہ استغفار کہ اللہ ہم سے تو غلط ہی ہوا ہے ہم سے تو صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب بھی کوئی شخص اس لحاظ سے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں بہت برکت دے دیتے ہیں ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں حالانکہ ہم سے بہت ساری ہوتا ہی ابھی ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا نام آئے کام کروں نہ کروں نام میں ٹانگ میری ہونی چاہیے کوئی بھی کام ہو جانا ہے میں نے مسلمان کیا اس کو میری تبلیغ سے آیا یہ ورنہ تمہارے کہنے سے تو آئی نہیں رہتا ہے یہ میرا کارنام ہے تو میرا میرا جو انہ ہوتی ہے نا یہ دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے دین میں اپنے آپ کو جتنا مٹائے گا کام کرے زیادہ اور مٹائے اپنے آپ کو تو اللہ اس کے نام کو بھی ظاہر کریں گے یہ تو مٹائے گا مگر اللہ اس کو مٹنے نہیں دیں گے اللہ اس کو عزت بھی دیں گے اور اس کے کام میں برکت دیں گے ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے بہت کام کیا کہیں نام نہیں آنے دیا اپنا مگر اللہ نے ان کے نام کی بھی حفاظت کی اور ایسی عزت دی ان کو کہ وہ جتنا مٹتے ہیں اتنا ہی بجاگر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے تو وَسْتَوْفِرْهُ اور اس اللہ سے مغفرت طلب کیجئے اِنَّهُ كَانَتْتَوْعَبَا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے جب تم اپنی کوتاہیوں پہ اس سے مغفرت طلب کروگے تو وہ ضرور معاف کرے گا امیت دلائی جا رہی ہے کہ جو تم سے کوتاہیاں ہو گئیں ان کو معاف کرے گا وہ کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں یہ تو اس صورت کا شان نزول ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اب آپ اس پہ یہ کیجئے اور ظاہر ہے بتانا امت کو مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوئے تو سر جھکا کے داخل ہوئے اور بیت اللہ میں جا کے آٹھ رکتیں آپ نے بیت اللہ کے اندر پڑی ہیں شکرانے کی شکرانے کی نماز پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے